مہنگے بجلی سبسری کا خاتمہ اور متبادل اندھنہ ہونے سے فیصلباد کی پاور لومز انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی سنتکاروں کا کہنا ہے کہ بجلی کا یونٹ پجاس سے ساٹھ روپے میں پڑے گا تو انڈسٹری کیسے چلے گی اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا لومز کا کلسٹر ہے اور یہ اس وقت مشینری کا کبرسان بنا ہوا ہے ہر تیسری فیکٹری بند ہے آپ اس فیکٹری کے اندر دیکھ لیں دوسرے جانے مزدوروں کا کہنا ہے کہ بدترین مہنگائی میں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیتھے ہیں اب احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہیں بجلی کے بارے میں کوئی سوچنا چاہیے گریب عوام کا کہ ہم بھی انسان ہیں میند کرتے ہیں میند کرنے کے باپجود بھی کچھ ہمیں ہنسل نہیں ہو رہا تو اس سے بہتر ہم اپنا کاروبار یہ بن کر لیں بجلی مہنگی ہو چکی ہے گیس مہنگی ہو چکی ہے حتیٰ کہ جو ہمارے گریلو سارفینہ وہ بھی تانگ آ چکے ہیں مزدور تانگ آ چکے ہیں سنتکاروں کے مطابق صورتحال میں بہتری نہ آئی تو پاور لہمز انڈسٹری مکمل بند ہو جائے گی ہزاروں سال قبل دنیا سے مادوم ہو جانے والے ڈائنو سارس کراچی کے سفاری پارک پہنچ گئے لیکن ایسا لگتا ہے یہ ڈائنو سارس کے موڈلز بھی زمانہ قدیم کے ہیں اس لیے ادھڑنا شروع ہو گئے ہیں میر کراچی مرتضی وحاب نے سفاری پارک میں اپنی نویت کے سب سے بڑے ڈائنو سفاری پارک کا افتتہ کر دیا مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ پارک کراچی کے عوام کے لیے تحفہ اور بچوں کے لیے بہترین تفریح کا ذریعہ ہوگا ہمارے شہر میں جو بچوں کے لیے کوالٹی انٹیٹینمنٹ کے مواقع ہیں اس کے اندر ایک اچھا اضافہ بلدیا عظمہ کراچی کی جانب سے کیا گیا ہے تقریباً ایک اکڑ پر محیط یہ ڈائنو پارک ہے میر کراچی شہریوں کے درمیان گھل مل گئے بچوں کے ساتھ مل کر ڈھول کی تھاپ پر رکس بھی کیا سفاری پارک میں ڈائنو سفاری پارک پروجیکٹ کا آغاز 27 اگرس 2020 کو کیا گیا تھا جہاں تیرہ مختلف ڈائنو سارس کے ڈھانچے اور موڈل رکھے گئے ہیں ڈائنو سارس کی آوازوں کے لیے خصوصی ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے